سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل اسے درانہ شاہدی ہے آج کے جو ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل ہے ہیپاٹائٹس اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے what are the main symptoms of the ہیپاٹائٹس what are the main causes of ہیپاٹائٹس اور سب سے جو موسٹ ایمپورٹن ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ what are the main types of ہیپاٹائٹس so ڈیر سوڈنٹ یاد لکھنا ہماری بولی کے اندر ایک مین آرگن ہے جس کا نام لیور ہے اور وہ پیوٹ رول پرفارم کرتا ہے یعنی مین رول پرفارم کرتا ہے اور بعض مقامات پر ایسا بھی بولا گیا ہے کہ لیور ہماری بوڈی کے لیے جو ہے نا 500 پلس فنکشن پرفارم کرتا ہے تو اگر اس لیور کے اندر کوئی انفلیمیشن ہو جائے یا انلارجمنٹ ہو جائے یا پھر کوئی دوسری مارز ہو جائے اس کو آپ نام دیتے ہیں ہیپاٹائٹس کا تو ہمارے پاس سب سے پہلے انفلیمیشن آف دی لیور اس مین آرگن کی یا مین پیوٹ رول پرفارم کرنے والے آرگن کے اندر سوزش ہو جائے یا سوزن ہو جائے اس کو آپ نام دیتے ہیں ہیپاٹائٹس قاضیز کی بات کرتے ہیں تو تری مین قاضیز ہیں وائرل انفیکشن ٹاکسک ایجنڈ ڈرگز یہ زیادہ مین قاضیز ہیں ہیپاٹائٹس کی اس کے بعد یہ کرکٹرائزیشن ہے یا سیمپل کہہ لیں تو آپ نے کہنا ہے جنڈس یعنی یرکان اور دوسرے نمبر پر ہے لیور ایڈرگر فیٹیگ فیور جنڈس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لیور کا جو پرکام ہے کہ وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے ڈی ایمیلیشن کرتا ہے گریکو جن سٹوریج کرتا ہے اگر ہماری باڈی کے اندر جو ایک مین ایکسکریٹری پروڈکٹ ہے جس کو بلی ریوبین کہا جاتا ہے وہ اگر آئیز کے نیچے سٹوریج ہو جائے یا باڈی کے اندر تو اس کنڈیشن کو پیلیا یعنی یرکان کہہ سکتے ہیں جنڈس کہہ لیتے ہیں ابنومنال پین چونکہ لیور باڈی کے ایس سائٹ پر موجود ہے اور یہاں پر نیچے جو پین ہے بے پیڑ کے اندر اس کو ابنومنال پین کہیں گے لیور انوارجمنٹ چونکہ یہ جو نا انفلیمیشن ہے ایک طرح کی چونکہ یہ بیسیک ہے جو لاتے ہیں ہی پیڑ ایٹمین لیور ایٹس مین انفلیویشن یعنی بڑھ جانا اور دوسرے نمبر پر ہے فیٹیگ تھکابڑ سوزر تھکن فیور باست اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخار کی صورت بھی ہو سکتی ہے ٹائپس کی بات کریں گے سیون ٹائپس یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے جن میں سے ہیپٹیٹس ای بی سی ڈی ای 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 جی یہ سیون ٹائپس ہمارے کورس کا حصہ ہے جن ہم نے ایکس پلین کے ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہیپٹیٹس اے کے بارے میں ایٹ 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 are also available in the market A اور B کے لیے تو market کے اندر HBV HAV genetically engineered vaccine موجود ہے لیکن CV کے لیے نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں hepatitis C RNA enveloped virus ہے یہ نہ تو A ہے نہ ہی بھی hepatitis ہے it is transmitted from mother to parent mother to children during the pregnancy and also due to the sexual contact as well as contaminated syringes as well as blood transfer and mismatch of the blood hepatitis D کی بات کرتے ہیں یہ delta hepatitis کہلاتی ہے اور hepatitis E یہ pig hepatitis کہلاتی ہے virus infected transmitted through the pieces of infected person a pig caused pig could be source of hepatitis E hepatitis تو آپ کے chapter 5 variety of life کی جو last 12 MCQs ایکسرسائز میں 12 تو اس میں جانا یہی پوچھا گیا ہے کہ hepatitis E is present in the یا cause in the تو آپ نے کہنا ہے pig کی اندر اب ہم بات کرتے ہیں hepatitis F&G یہ چونکہ unidentified ہیں شارڈ نوٹ بی کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ سیرم hepatitis ہے موسٹلی کومن انیشیا افریقا فیلپائن اور ایسٹرن ایریاز آف دو ورڈ وہاں پر موجود ہے یہ خوبی اس کی ہے hepatitis B کی سیرم ہونے کی وجہ سے transmitted by the blood سیرم breast milk and saliva from the mother acute attack of hepatitis B cause fatigue weight loss gendous etc اور یہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ chronic cancer کا cause بھی اکر سکتے ہیں کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں hepatitis کو اگر کسی انسان کو پتا جن جائے کہ مجھے hepatitis ہے وہ کن سیمٹم سے یہ والی سیمٹم سے پتا چل جائے toxic agent drugs viral infection کی وجہ سے پتا چل ہے تو اس کا کنٹرول کیا ہو سکتے ہیں تو ہائیجینک میر یعنی حفاظتی تدابی روٹین وائز ویکسین اشن سکریم آف بلد سکریم آف آرگن سکریم آف ٹیشو یہ ہمارے پاس کچھ میرمنٹ ہے یا کنٹرول ایجنٹ ہے جن کے ذریعے سے ہم جینا hepatitis کو کنٹرول موسیقی